نازکر میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایم ایف نیوز اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ناویت سر اور آج ہم پھر سے پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر چرچہ کرنے والے ہیں جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا آپ کو کہ پاکستان میں کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان کی غرفتاری کے بعد پاکستان میں پردرشنگاریوں نے کس طریقے دوڑھوڑ کیا تھا آگ جنی کی تھی اور یہ پورا معاملہ سپریم کورٹ کے بعد اب ہائی کورٹ میں پہنچا تھا اور اب ہائی کورٹ میں پھر سے عمران خان کو زمانت دے دی ہے تو اب اس کو لے کر کہ آگے کیا ہونے والا ہے ناویت سر بتائیں گے ناویت سر اب آگے کیا ہوگا تل جب ہم چرچہ کر رہے تھے نیاز تو ایک بات میں نے بار بار کہی تھی کہ بہت پریشر کریئٹ ہوگا بلڈ اپ ہوگا ایک پریشر کورٹ کے اوپر بھی پریشر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جب گرفتاری ہوئی اس کے بعد دیکھا ہے پورے پاکستان نے کہ پاکستان کی شکل و صورت کیا ہے سو سے زیادہ ایسے لوگ ہیں اور یہ ڈیٹا بھی عدھکاری نہیں سو سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کی موت ہو چکی ہے سڑکوں کے اوپر لوگ گولیاں چلا رہے ہیں گھروں کو جلا دیا ہے کئی سینہ کے گھروں کو جلا دیا آپ سوچئے جو لوگ ہیں وہ اتنے دنگائی ٹائپ کے ہیں کہ انہوں نے سرکار کی دفتر بلڈنگوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے آئی ایس آئی کی بلڈنگوں کو نہیں چھوڑا سینہ مکھیالہ کو نہیں چھوڑا آپ سوچ سکتے ہیں اگر کوئی جج فیصلہ سناتا تو یہ آتھا ہی ان کو بغش دیتے یہ ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دیتے تو پریشر تو تھا اور آپ دیکھیں اسی پریشر کے ساتھ کھیلا ہے عمران خان نے آج جب عمران خان کو کل زمانت ہو گئی تھی ان کو کل کوٹ نے کہہ دیا تھا سی جائی کی جو ساتھ جو تین ججو کی بہنچ تھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان کو ریاہ کیا جائے اس کے بعد ان کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا اور آج ان کو ہائی کوٹ میں پیش ہونا تھا یہ مانا ہے جا رہا تھا کہ آج پھر سے ان کی گرفتاری ہو جائے گی کیونکہ ایک توشہ خانہ والا معاملہ اس کے بعد یہ معاملہ جو آلڈی آل قادر یونیورسٹی والا تھا وہ معاملہ اس کے علاوہ ایک اور سرکار نے معاملہ درج کیا جو نو مائی کو پوری ہنسا ہوئی اس کے معاملے کو بھی درج کیا یعنی کہ کل ملا کے پوری تحقیاری تھی سرکار اور سینہ کی کہ واپس سے عمران خان کو اندر تھوز دینا ہے اور باہر اس کے لئے باقاعدہ پولیس اور سینہ تک تینہ تھی عمران خان کو اس کی بناک لگ گئی عمران خان نے جیسے انہیں جانکاری ملی آپ دیکھیں دو چیزیں اس وقت بڑی وائرل ہو رہی ہے ایک تو عمران خان کا ایک آوڈیو وائرل ہو رہا اس کے اوپر میں باہر چرچہ کروں گا کہ کیا عمران خان نے کیا لیکن ابھی عمران خان نے جو کیا اس نے پورا گیم بتل دیا عمران خان میڈیا کے سامنے آئے اور جب آنے سے پہلے باہر جانے سے پہلے اور جب بیچ میں ابھی کیا ہوا کہ ایک بار ان سنوائی چلی سنوائی میں بیچ میں جج اٹھ کے چلے گئے بریک لگ گیا اور اس کے بعد آنے کے بعد انہوں نے فیصلہ سنایا مطلب ایک انترال ہو گیا ایک وقفہ ہو گیا ایک انٹرول کے بعد انہوں نے فیصلہ سنایا اس انٹرول کا فائدہ اٹھا ہے عمران خان جی عمران خان نے باہر آتے وقت سے کہہ دیا کہ یہ تو پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں مجھے واپس اندر ڈالنے کی انہوں نے کہہ دیا کہ بڑا باوال ہوگا اگر مجھے پھر سے جیل میں ڈالا تو بڑا باوال ہوگا اور یہ جو چار ورڈ تھے انہوں نے کام کر دیا آپ یہ مان کے چلیے جو عمران خان تھی دو تیس مطلب آپ دیکھیں جو دو دن پہلے جو جیل میں گئے تھے اور آج جو عمران خان جیل سے باہر آئے ہیں دو اپتوں کی زمانت ملی ہے انہیں کئی سارے سربی معاملوں میں زمانت دینے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ان سبھی معاملوں کے ابھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے چار تین معاملوں کی سنوائی تھی چار معاملے ایسے ہیں جو پہلے سے ان کے اوپر چل رہے ہیں جن کے اوپر ان کی گرفتاری کی تلوہ لٹکی ہوئے لیکن کہیں سرکار ان معاملوں کو بھی ابھی نہ نکال لے کوئی نیا معاملہ ڈال کی اس کے اندر غیر زمانت کی ورن کے اندر انہیں جیل میں نہ ڈال دے اس کے لیے کوٹ نے انہیں سیدھے سیدھے دو اپتوں کی زمانت دے دیجئے دو اپتوں کا ایک طریقے سے بریدنگ اسپیس دے دیا عمران خان کو بھی اور سرکار کو بھی اور مکیالے کو لیکن یہ دو ہفتے آپ یقین مانیے کیسے مو کھول کھول کے گالی دیں گے نہ صرف سینہ کو آسیم منیر کو سیدھے ٹارکٹ کریں گے آئی ایس آئی کے چیف کو ٹارکٹ کریں گے نیب کی چیف کو ٹارکٹ کریں گے اور شہواز شریف تو ان کے ٹارکٹ پر ہیں انہوں نے عمران خان کو جو اس وقت چھوڑا ہے عمران خان بدل چکے ہیں ان کی لوگ پریتاں اس وقت پاکستان میں سب سے ہائی لیول پر ہے آج کے ٹائم پر اگر پاکستان میں چنا ہو جائے گا عمران خان فل مجورٹی سے سرکار بنانے گے یہ حالت ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں فل مجورٹی سے کہ ایسا نہیں کہ وہاں کے لوگوں کو دکھنے ہی رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر کتنے رشنہ جار کے آروپ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے اور وہ کرنے میں عمران خان کامیاب ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو سینہ کے خلاف کھڑا کرتے ہیں جو آج تک نہیں ہوا تھا سب جانتے ہیں کہ وہاں پر سینہ کی اجازت کے منہ پتہ تک نہیں ہیلتا عمران خان کی گرفتاری کو سینہ کا ہاتھ مانا گیا آسیم منیر کی جو پرانی عداوت ہے اس کا ذکر کیا گیا اور ان ساری کہانیوں کو جوڑ کر لوگ سینہ مکھیالے کو توڑ رہے ہیں اور آپ دیکھیں ابھی حالات اتنے خرابے پاکستان میں جو جانگائی نکل کے آئیے چھے لیٹنن جنرل ہیں جو خود پاکستان میں بغاوت کر رہے ہیں اور وہ سارے چھے لیٹنن جنرل کون تھے جو سینہ پرمک ہونے کی ریس میں شامل تھے ان سے زیادہ قابل تھے سینہ پر زیادہ ان کی پکڑ تھی لیکن آسیم منیر کی صرف عداوت تھی عمران خان سے اس لئے شہباز شریف نے انہیں سینہ پرمک بنا دیا تو سینہ کے اندر بھی اسٹیٹی کر کر جی بالکل جیسا کہ ناوید صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ یہ جو دو ہفتوں کے لیے زمانت ملی ہے عمران خان کو یہ دو ہفتے پاکستان کے اتحاس میں میرے خیال سے بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ ان دو ہفتوں میں کیا کچھ ہوگا اور کس طریقے سے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جب عمران خان کو غرفتار کیا گیا تو کس طریقے سے جو پاکستانی رینجرز تھے انہوں نے گریبان میں ہاتھ پکڑ کر کے ان کو گھتیٹے ہوئے لے کر گئے گئے اور آج پھر جب سپریم کورٹ نے انہیں رہا کیا اور یہ پورا معاملہ ہائی کورٹ میں گیا اور ہائی کورٹ میں جانے کے بعد اب ہائی کورٹ نے دو ہفتے کے لیے انہیں رہائی دے گئی ہے تو ان دو ہفتوں میں پاکستان کی راجنیتی کافی کچھ بدلنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کہہ سکتے ہیں آروپ لگتا رہا ہے عمران خان کے اوپر اور وہ جو ابھی شہواز شریف پردھان منتری ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جرج کو لے کر کے کہتے رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے لادلے ہیں دیکھیں عمران خان کو یہ کہا جاتا ہے جو چیف جسٹریس ہے وہاں کے ان کے لادلے عمران خان اب لادلے شبد میں یہ تو نہیں ہوا کہ عمران خان کو وہ جو اب دیکھیں یہ سب بیان ہوتے ہیں اور ان بیانوں کو لے کے عمومن یہ دیکھا گیا ہے کہ سی جی آئی کے پاس جو بھی معاملہ گیا ہے اس میں عمران خان کو تھوڑی سی ایج ملی ہے عمران خان جو آواز اٹھاتے ہیں سرکار میں اس میں سی جی آئی کی کورٹ نے سپریم کورٹ نے سرکار کو سرکار کو ہر بار ٹھوکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس بنا پر وہ یہ کہتے آئے ہوں کہ عمران خان کی طرف وہ تھوڑا سا دلمل رویہ رکھتے ہیں پاکستان کے اندر دیکھیں میں یہ ہمیشہ سے کہتایا ہوں کہ پاکستان میں جتنا سرکار کا کوئی اقبال نہیں ہے سینہ مہاں پر سارے دنگے کرانے والی سینہ ہیں تو وہاں پر جی جوڈیشری سسٹم ہے اس کے اوپر بھی سوال کھڑے ہوتے رہے ہیں ابھی ریسنٹ خبر ہے مطلب دس دن کا وقت نہیں بھیتا ہے اور وہاں کے جو ججز تھے سپریم کورٹ کے ججز تھے ہائی کورٹ کے ججز تھے ان کے جوتوں کی تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی اور وہ جوتے لاکھوں روپے کے جوتے تھے جو جج پہن کے گھوم رہے ہیں ججز کی سیلری کتنی ہوتی ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جج بھی ہوگا بہت سے بہت سیلری اس کے ہوگی تو ڈھائی لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی لای لاکھ بھی میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں وہ دس لاکھ کے جوتے کیسے پہن کے گھوم سکتا ہے تو اس کو لے کر بڑا وائرل ہوئے تھے تو جوڈیشری پر وہاں شروع سے سوال ہے اور دیکھیں وہاں پر سینہ جو ہے وہ آدھے ٹائم سرکار نہیں چلنے دیتی ہے آدھے ٹائم سپریم کورٹ سرکار نہیں چلنے دیتی ہے سرکار گرہ دیتی ہے پی ایم کو جل میں ڈال دیتی ہے تو وہاں پر فیورٹیزم والے اگر آروپ لگتے ہیں تو میں دیکھیں میں ان سے کنارہ بھی نہیں کروں گا اور میں یہ بھی نہیں کروں گا کہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کچھ ہوگا اور دوسرا عمران خان عمران خان کا کردار سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو عمران خان وہ انسان ہیں جو سرکار میں آنے کے لئے پہلے سینہ کو باپ بنا لیتے ہیں جیسے ہی سرکار سے اٹھتے ہیں سینہ کی بارہ بجانے لگ جاتے ہیں وہ طالبان سے ہاتھ ملانے کی بات کرتے ہیں وہ آل دین کو شہید تک بتا دیتے ہیں تو عمران خان جو ہے وہ ستہ میں آنے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں عمران خان جو ہے ستہ میں آنے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن سر جو ابھی یہ معاملہ چھل رہا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ توشا خانہ جو معاملہ ہے اس پر ابھی تو روک لگی ہوئی ہے اور یہ القادری ٹرسٹ کے معاملے میں ان کے غرفتاری ہوئی تھے اور اب ان کو زمانت ملی ہوئی ہے تو القادری ٹرسٹ کے بارے میں بھی درشکوں کو سر آپ بتا دیں گے سے پہلے میں آپ لوگوں کو پاکستان سے جوڑے پانچ بڑے اپ ڈیٹس بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی فوج نے لاہور کے کور کمانڈر سلمان فیاض کو فیلحال برخواست کر دیا ہے اس کے علاوہ عمران خان اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں رائیلی کی اجازت نہیں دی گئی ہے رازدھانی میں اب بھی دھارہ 144 لاغو ہے پی ٹی آئی سینئر لیڈر شیرین مزاری کو لاہور میں غرفتار کر لیا گیا ہے اور آروپ ہے کہ کچھ پولس کرمی سادو کپڑوں میں شیرین کے گھر میں گھوسے اور انہیں پکڑ لیا چوتھا جو بڑا اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہنسہ فیلانے کے آروپ میں پی ٹی آئی کے کئی بڑے نتاؤں صحیح تو 1600 سے زیادہ لوگوں کی غرفتاریاں ہو چکی ہیں اور پانچوہ اپ ڈیٹ ہے کہ پاکستان کے گریح منتری رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کمران کو بھلے ہی ابھی رہا کر دیا گیا لیکن ہم جلد ہی انہیں دوبارہ غرفتار کر لیں گے یہ جو پانچوہ پوائنٹ ہے سر کہ انہیں پھر سے دوبارہ غرفتاری کی بات کہی جاری ہے اور ابھی جو معاملہ چل رہا تھا ہائی کوٹ میں تو ہائی کوٹ نے انہیں ایک معاملے میں تو رہا کر دیا لیکن باہر جو ہے وہ آرمی کھڑی ہوئی ہے انہیں دوسرے معاملوں میں غرفتار کرنے کے لئے دیکھیں ابھی کسی معاملوں میں غرفتار نہیں ہوگی کوٹ نے جو کہا ہے آپ سینہ مارشل لاؤ لگا دے اور ابھی آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان آنے والے تھے پیششی پہ اس سے پہلے عمران خان کی جو وکیل ہے انہوں نے کیا کہا کہ عمران خان نے میسیج بھیجا اپنے لوگوں کو یہ میسیج بھیجا ہے کہ مارشل لاؤ لگے یا پھر منیر لاؤ لگے مارشل لاؤ لگے منیر یا نہیں سینہ پرمک کا لاؤ لگے لیکن آپ کو کھڑے رہنا ہے ڈٹے رہنا ہے آپ کو لاؤ پاکستان کے لئے کھڑے رہنا ہے مطلب وہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں کہ وہ گھروں سے باہر نکلے اور کھڑے رہے ہیں اور ابھی ایک آوڈیو بھی وائرل ہوا تھا ہے عمران خان کا پی ٹی آئی کی پروکتہ سے وہ بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے سارا معاملہ چل رہا ہے آپ کو وہاں پر رہنا اور وہ پوری طریقے سے میسے سرکولیٹ کر رہے تھے کہ آپ کو جو ہے رکنا نہیں ہے آپ کو ڈٹے رہنا ہے اور یہ ساری چیزیں بات سامنے آ رہی ہیں اور دیکھیں جو آپ نے ایک اور کمانڈر کو ہٹانے کی بات کہی ہے میں اسی کو لے کر ایک خبر ڈھونڈ رہا تھا ایک ٹویٹ ڈھونڈ رہا تھا وہ ٹویٹ جو تھا ایک پور فوجی ہیں وہاں کے پاکستان کے عادل راجہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے چھے لیٹنن جنرل جو ہیں اس وقت پاکستان آرمی میں ان کا نام لیا اور مجھے جانتا کہ یاد آتا ہے یہ نام کور کبانڈر کا اس والے ناموں میں ہیں یہ وہ لیٹنن جنرل جو ایک ساتھ ہو گئے ہیں انہوں نے سینہ میں بغاوت کر دیا آپ دیکھئے سینہ کی مکھیاڑے کو توڑتے وقت بھی سینہ کا کوئی جو فوجی ہے وہ لوگوں کو روک نہیں رہا تھا مطلب ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کرنے تو جس کو جو کرنا چل رہا ہے تو مطلب سینہ میں بھی ودروہ کی ستھتی ہے اور اسی لیے انہوں نے اٹا ہے یہ کلپس کمانڈر بہی ہیں جن کا گھر جلائے گیا انہیں اٹایا گیا ہے ان کا گھر جلا دیا گیا تو ایک آ گیا کہ انہوں نے چھوٹ دی دی تھی گھنے کے لیے ساری تولکھوڑ ہوتی رہے اب وہ باتیں سامنے آکے نکلتی رہے گی اب بات آتی ہے عمران خان کی گرفتاری کی تو دیکھیں آپ کو جب ہمیں سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ دو ہفتے عمران خان پاکستان کی دھرتی پر تانڈہ ہو کرنے والے ہیں عمران خان کا مورال بہت آئی ہے عمران خان جو ہے سرکار عمران خان ابھی تک تو وہ ابھی تک بھاگے نہیں ہے اس لیے میں کہوں گا کہ پہلے اسے پردان منطری اور جندہ بھی مان رہی ہے کہ ہر پردان منطری وہاں کا پردان منطری کارکال ختم ہوتا اس کا عمران خان بھاگ جاتا ہے کیوں؟ اتنے برشتہ چار کے آروف ہوتے سینہ جیل میں ڈالتے ہیں سب جیل میں ڈالتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے عمران خان رکھا ہے وہاں پر عمران خان وہی رکے ہوئے ہیں اور اسی لیے وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنے لئے کھڑا ہوا ہے اس لیے عمران خان آتے ہیں پتھان قوم سے سارے پیشاوہ پختون جتے بھی ہیں وہ اتر اتر کے اسلام آباد کراچی میں آگئے ہیں اور وہاں پر ہردخ مچائے ہوئے ہیں غدر کٹے ہوئے ہیں وہاں پر تو عمران خان دو ہفتے تک باہر رہیں گے تانڈہو مچائیں گے یہ سینہ بھی جانتی ہے سرکار بھی جانتی ہے وہ جانتی ہے کہ اگر پہلے جیل میں نہیں ڈالا ہوتا سائل سیچویشن اتنی بری نہیں ہوتی لیکن اب اس سے زیادہ حالات خراب ہیں چنوٹی سینہ اور سرکار کے لیے اب اور زیادہ ڈپیکل ہے اور اسی لیے انہیں گرفتار تو کیا جائے گا کیسے بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی عمران خان گرفتار ہوں گے نہیں ہوں گے ان کے لوگ جو سڑک پر اترے تھے وہ پھر سے ان کا بچاؤ کریں گے زمان پاک میں پھر سے چاؤں نہیں بنے گی اور حالات بہت بگڑنے والے پاکستان بلکل اور عمران خان جیسا کہ ناویر سر نے بتایا کہ عمران خان کو لے کر کے پاکستان بہت بڑا جنادھار ہے وہ ایک پروہ کرکیٹر بھی رہے ہیں اور کافی پاکستان کے پروہ کیاپٹن زمانے میں بھی وہ بہت ہی فیموس ہوا کرتے تو اس کے بعد یہ راجنیتی میں انہوں نے انٹری کی اور راجنیتی میں کس طرح سے وہ پردھان منتری بنے تو عمران خان کی جو وہ پبلی سیٹی ہے وہاں پاکستان میں بہت زیادہ ہے لیکن فیلحال جو دو معاملوں کی چرچہ ہو رہی ہے سر جن دو معاملوں کو لے کر کے عمران خان کے اوپر ابھی جو غرفتاری ہوئی ایک تو توشا خانہ یہ جس پہ ابھی روک لگا دی گئی اور ایک القادری ٹرسٹ یہ جو پورا معاملہ ہے تو میں چاہوں گا کہ جارہا توشا خانہ معاملے پہ آپ تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیں کہ یہ پورا معاملہ ہے کیا دیکھیں توشا خانہ میں آپ کو بتاہتا ہوں ایک ٹریجری ہے پاکستان کی ایک ٹریجری ہے کوش ہے جیسے ہمارے یہاں پر ایک سنگرہالے ہی نہیں کہیں گے ایک سرکار کے اندر جس پر بینک ہوتا ہے ریزر بینک ہوتا ہے جہاں پر آپ جو ہے اس طرح کا ایک کوش ہے سنگرہالے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس سنگرہالے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں رکھا کیا جاتا ہے وہ مینٹ تھا توشا خانہ پاکستان کا وہ ایک خزانہ ٹائپ کی جگہ ہے جہاں پر پاکستان کے پردان منتری پاکستان کے راجپدی پاکستان کے دوسرے منسٹرز یا کوئی بڑے عدھکاری ہوتے ہیں ان کو ویدیش سے آیا کوئی ڈیلیگیشن کوئی تحفہ دیتا ہے یا وہ ویدیش میں کسی اس کے لئے جاتے ہیں کسی کانفرنس کے لئے جاتے ہیں ان کو جو توفے ملتے ہیں بڑے ایکسپنسی ہوتے ہیں توفے ان کو وہاں پر صحیح کر رکھا جاتا ہے ایک بیس ہزار تک کی راشی انہوں نے نردارت کیا ہے اگر بیس ہزار تک کی راشی کا کوئی گفت ہے تو اسے پی ایم کے پاس اور راشپتی کے پاس ان دو لوگوں کے پاس عنومتی ہے اس کی باقی عدھکاری ایک گری منتری کسی کے پاس نہیں ہے ان کو توشہ خانہ میں جمع کرنا ہوگا وہ پانچ روپے کی چیزیں تو جمع کرنی ہوگی لیکن اگر پی ایم اور راشپتی چاہے تو بیس ہزار کی جو چیز ہے بیس ہزار کے کم کی وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے لیکن اس کا بھی کچھ نومنال پیمنٹ ان کو توشہ خانہ میں کرنا پڑے گا اب اس توشہ خانہ کے اندر عمران خان جب پردان منتری تھے تو بہت ساری چیزیں الگ الگ ویدیشوں سے جو آئی ان کے پاس وہی چیزیں انہوں نے نیم بدلا اور پھر اونے پونے داموں میں خود خرید لی اور اس کے اندر سب سے مہتپورن تھی گھڑی جس سے ان کا پورا وقت خراب ہو گیا مطلب گھڑی سے ہی عمران خان کا وقت پلٹا ہے وہ گھڑی دی تھی سعودی کے کراؤن پرنس میں وہ پوری دنیا میں بنی وی صرف دو گھڑی تھی ایک تو خود سعودی کراؤن پرنس نے اپنے لیے رکھی تھی دوسری عمران خان کو توفے میں دی تھی عمران خان نے نیم بدلا ہے اور یہ کہا کہ تشا خانے کی چیزیں ہم بیچیں گے اور خود خرید لی وہ گھڑی اور انہوں نے دام میں خریدی اور پیچھے جو ان کی اعروپ یہ لگتے رہے کہ وہ ان کی پتنی جو بشرا بی بھی ہیں انہوں نے پی ٹی کی کسی بڑے نیتا کو وہ گھڑی دی کہ اس کو بکوا دو مارکٹ میں وہ گئے دوبائی لے کے دوبائی میں انہوں نے جیسے بیچنے کے لیے دکان پر دی دکانوالا سمجھ گیا کہ بہت ایکسپنسی گھڑی انہوں نے اصلی ہے نکلی ہے یہ پوچھنے کے لیے گھڑی والے کو فون کیا کمپنی جب بناتے ہیں کمپنی والے نے سیڈیل نمبر دیکھا انہوں نے کہا یہ گھڑی تو سعودی کے کراون پرنس نے بنوائی دی انہوں نے سعودی کراون پرنس کا جو بھی اسیسٹنٹ تھا اس سے پوچھا تب جا کے معاملے کا خلاصہ ہوا کہ جو ہم نے توفے میں گھڑی دی تھی جو ہیرے جوارات کی گھڑی تھی عمران خان تو سبیشنے نکل گیا یہ توشا خانہ معاملہ تھا الکادر یونیورسٹی والا معاملہ تھا وہ بھی سمجھ لیا الکادر یونیورسٹی تقریباً ساٹھ ارغ روپے کی ایک بڑی ایکڑ کی زمین ہے جو پاکستان کے سب سے امیر آدمی ہے ریاض صاحب جی نے کہتے ہیں ان کی وہ زمین تھی جن پر عمران خان نے جب پردان منتری تھے عمران خان اور عمران خان کی پتنی بشرا بی بی نے انہیں ڈرائیا کہ ہم تم پر اوپر کیس لگا دیں گے اور ان سے وہ زمین لے لی اپنے نام کرا لی ایک یونیورسٹی بنائی گے الکادی یونیورسٹی ساٹھ عرب روپے کی زمین پر بنی ہوئے وہ یونیورسٹی ہے مطلب آپ سوچیں یونیورسٹی جو پیسے ہیں وہ اور زیادہ ہو گئے اس کے بعد میں اس یونیورسٹی میں صرف تین ڈریکٹر ہیں ایک عمران خان ایک بشرا بی بی اور ایک بشرا بی بی کی دوست ہیں فرا نام بتایا جاتا ہے ان کا جو ہر بار جب بھی فرا بی بی کے اوپر کوئی برشتہ چار کا عروب لگتا ہے کوئی تحفہ لانے کا عروب لگتا ہے تو وہ تو خود پردہ نشین ہے یہ فراہی جو ہیں جو سبیغان سے لاتی ہیں سامانوں ان کو دے جاتی ہیں تو یہ تینوں ہی ڈریکٹر ہیں اس کے اندر دوسری مہت پون چیز اس یونیسٹی میں آج تک صرف بتیس لوگوں میں داخلی ہوئے مطلب یہاں پہ صرف بتیس سٹوڈنٹ ہے اور اس کے لئے اتنا بڑا سامنا جکھڑا کیا ہوا اس کے اندر بشرا چار کا عروب لگا اور اس میں گرفتاری وارن نکلا پا جی بالکل تو جس طریقے سے ایک بار پھر سے پورا معاملہ سمجھا دیتے ہیں کہ کیا کیسے کیا کیا ہوا تھا سب سے پہلے تو پاکستانی رینجرز عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں اس کے بعد انہیں جل لے کر جایا جاتا ہے اور پورے اس دوران پاکستان میں افرا تفریقہ ماحول ہو جاتا ہے پردرشن کاری پردرشن کرتے ہیں توڑ فول کرتے ہیں آرمی کیمپ میں آگ لگا دی جاتی ہے وہاں پہ توڑ فول کیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ ایک طریقے سے تانڈو پاکستان کی سنکوں پر ہوتا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ انہیں رہا کر دیتی ہے اور یہ پورا معاملہ ہائی کورٹ جاتا ہے اور ہائی کورٹ نے پھر سے دو ہفتے کے لیے انہیں زمانت دے دی ہے اور اب جو ہے یہ پورا معاملہ جو ہے تین بچ کر کے 39 منٹ پہ القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو زمانت ملی اور یہ زمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملی ہے تین بچ کے 49 منٹ پر ہائی کورٹ نے پروہ پاکستان پی ام کو دو ہفتے کے لیے زمانت دی ہے چار بجے کورٹ نمبر دو کے باہر پاکستان کے پاکستانی جو رینجرز ہیں وہ تینات تھے اور یہ کہا جا رہا تھا ہے کہ جیسے ہی وہ باہر آئیں گے تو پھر سے عمران خان کو دوسرے معاملوں میں ان کی غرفتاری ہوگی حالانکہ وہ بات کی بات ہے اور پھر اس کے بعد پاکستان میں امرجنسی کی بھی سفارش کی جاری ہے سر کی وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ماحول بنے ہوئے ہیں وہ امرجنسی کی بھی سفارش کی جاری ہے حالات ہیں وہ امرجنسی سے کم ہیں سینا سڑکوں پر لوگوں کو پیٹ رہی ہے جس طریقے سے ہتھیار لے کے گھوم رہی امرجنسی لگی ہوئی ہے بس یہ ہے انڈیکلیرڈ امرجنسی بس انڈیکلیرڈ ہے چیزوں کو سامنے لانا ہے آپ کا ٹویٹر بین ہے آپ کا فیس بک بین ہے کوئی ویڈیو کوئی پوست نہیں کر سکتا انٹرنیٹ پورا ڈان ہے تو امرجنسی ہے صرف کازوں میں لے آئیں گے بلکل تو ہم اپنی پوری خبر آپ کو دیتے رہیں گے کہ پاکستان میں جو بھی حالات ہیں اور پاکستان میں آگے جو کچھ بھی ہوتا رہے گا کیونکہ یہ جیسا کہ نامیل سر نے بتایا ہے کہ یہ پورا دو ہفتہ پاکستان میں تانڈو ہونے والا ہے پاکستان کے سنکوں پر ایک طرح کا تانڈو ہونے والا اور یہ انکلیرڈ امرجنسی ہی ہے جس طریقے سے ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں ہم آپ کو ہر اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ نمسکار